موسیقی 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 مرکز کے بلکل سنٹر میں آتی ہے اس پہ گزر رہا ہوں اور میرے لیفت سائید میں مرکز ہے سارا اور رائٹ سائید بھی سارے کمرشل ولوٹ سے مرکز کے لیے اب میں مرکز کی ایک یعنیٰ کی ایک چیکہ لگاکے آپ کو میں پھر دوسرے سی ایک ایئے زیکٹیب بلوک کی طرف لے جاتا ہوں ایک زیکٹیب بلو کی طرف جس کو گل بلوک کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے اس بلوک پہ پانچ ملک سے لے کے ایک نال تک باقی پانچ ملہ تو موصلی بکنگز ہتم ہو گئی ہے لیکن سات ملہ سے لے کے ایک نال کی جو بکنگز ہیں وہ جہاں پہ آپ اپنی مرضی کا پلوٹ لے کے اس پر کنسٹرکشن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے تین سال کے آپ کو پاس انسٹالمنٹ پلان بھی ہے یعنی کہ آپ نے 30% ڈاؤن پیمنٹ سے پلوٹ بک کرنا ہے اور تین سال کے پلان پہ آپ نے پلوٹ کی انسٹالمنٹ پر کرنی ہے اور اس کے بعد اس پلوٹ پر قبضہ لے کے آپ اپنی پلوٹ پر کنسٹرکشن بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں مرکز کی نیبر ہڈ میں جو چار بلوکس ہیں جو مرکز کی چاروں کونسٹر سائیڈ پر اھتے ہیں جس میں آپ کا سی بلوک ہے جس میں آپ کا جے بلوک ہے جس میں آپ کا آئی بلوک ہے اور جس میں آپ کا ای بلوک ہے جو ای بلوک ہے اس میں صرف ساتمرلہ دسمرلہ کی کٹنگز ہیں یعنی سات و دس بنائے پنیل کے پلاوٹس ہیں اور جہاں تک بارت ہے مرکز کا سرونڈنگ کمرشل رہ família بلالک پھر انگرے تو خیال کے ذا تمتی جسے جیلک کی طرح کی سرونڈنگ بلالک تھا ہے اس لوکیشن میں یہاں مرکز سے جہاں سینٹر پوائنٹ بنتے ہیں میں نے پھر ایکسپلین کر دیا ویڈیو میں کہ آپ ریزیڈنشیل آبادی جو بھی ہوتی ہے اس کا سینٹر پوائنٹ فوکل پوائنٹ جو اس کا مرکز ہوتا ہے آپ اڈریس جب بتاتے ہیں تو مرکز سے اتنے ڈسنس پر مرکز سے رائٹ سائیڈ پر مرکز سے لفٹ سائیڈ پر اس طرح سے مرکز جو ہوتا ہے سینٹر پوائنٹ کی احسیت رکھتا ہے تو اس لئے مرکز کی لوکیشن اہم ہوتی ہے تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ گل بگ ریزیڈنشیا ایگزیکٹی بلوک اے وہ کہاں پہ آتا ہے اور یہ مرکز اگر آپ آؤٹ ہوتے ہیں توورڈز اسلامت ایکسپرس پر لفٹ سائیڈ پر جو ہے یہ ڈی ایٹ مال ہے اور آگے گل بگ رابی سینٹر جس طرح راول پینڈی میں ایک سب سے مشہور مال ہے رابی سینٹر تو رابی سینٹر کی طرز پر یہاں پہ گل بگ ریزیڈنشیا میں ایک مال کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے اب اس میں راؤنڈ باؤٹ پہ آگے ہوں یہ ہے اے بلوک کا راؤنڈ باؤٹ اس بلوک کے لیفٹ سائیڈ پہ بی بلوک ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کا اے بلوک ہے یہی سے آگے آپ کو جو آپ کو یہ گارڈی نظر آئیے لیفٹ سائیڈ جاتے ہوئے یہ بیسیکلی نیول آنکرش کی طرف رستہ جاتا ہے یہاں سے ہارڈی سیکنڈ کی ڈرائیو ہے یہاں ایک منٹ کی ڈرائیو پہ لیں نیول آنکرش گیٹ ہے وہاں سے آپ ایکسس لے کے باہر اسلامباد ایکسپرس وے پہ آپ ڈی ایچے ٹو کی طرف جا رہے ہیں اگر تو یہ آپ کو ایزی ایکسس پڑھتی ہے اس سائیڈ سے اب آگے ہی مین گل باغ ایکسپرس وے پہ اور لیفٹ سائیڈ پہ بلوک اور رائٹ سائیڈ پہ اے بلوک ہے اور یہ جو اگلا راؤنڈ باؤٹ آ رہا ہے اس راؤنڈ باؤٹ پہ گل باغ ریزنشیاں سٹارٹ ہوتا ہے گل باغ گرینس گل باغ ریزنشیاں ختم ہوتا ہے اگر آپ نکل رہے ہیں گل باغ سے اور گل باغ گرینز سٹارٹ ہوتا ہے اور اگر آپ گل باغ گرینز میں انٹر ہو رہے ہیں یعنی گل باغ گرینز کے تروں اسلامباد ہائوا کے تروں انٹر ہو رہے ہیں تو پہلے ہی جب یہ جو راؤنڈ آ Goat ہے یہاں پہ گل باغ گرینز بلکل ختم ہو جاتا ہے یعنی آپ کو پیچھے والی سائیڈ پہ فارماوس اور آگے والی سائیڈ پہЕТ آپ کو ڈریم ہائٹس اپارٹمنٹ کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے یہ سامنے آپ کو ڈریم ہائٹس کی بلڈنگ سن رہا رہی ہوں گی آئی دنگ ٹونٹی ون یا ٹونٹی ٹو سٹرکچرز ہیں بلڈنگ سے جو بنیو ہیں اگر آپ لفت مرتے ہیں سپورٹ سیونیو پہ سپورٹ سیونیو کے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ گل بک ریزیڈنشیا بلوک اے اور لفت سائیڈ پہ جو ہے وہ گل بک ریزیڈنشیا بلوک اے سے بہتر بنتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائیڈ انجن ریٹس پر لانچ کیا نا اس ریٹس پہ یہاں پہ پلوٹ انسٹالمنٹ پہ ملنا بہت بڑی بات ہے کہ سامنے سائیڈ پہ اے بلوک میں آپ کو جو ریزیڈنشیل پلوٹ ملتا ہے سات مرلا کا تقریباً اسی سے نوے لاکھ کی بریکٹ کیا ہے یعنی پر مرلا کا آسٹ آراؤنڈ بارہ سے پندرہ لاکھ روٹ بنتی ہے اس کے لئے اگر ہم دیکھیں کہ دس مرلا ریزیڈنشیل پلوٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایک روٹ چالیس لاکھ کے آس پاس ہے تو پروکسیمیٹ چودہ لاکھ پر مرلا آپ کی کاؤسٹ بنتی ہے اور ایک کنال کا پلوٹ تقریباً آپ کو دو کرن نوے لاکھ سے تین کروٹ کا ملتا ہے تقریباً پندرہ لاکھ روپیہ پر مرلا آپ کی ریزیڈنشیل پلوٹی کاؤسٹ بنتی ہے جبکہ جو کنال کے پلوٹس یہاں پہ لانچ کی گئے ہیں ایک 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 بلوٹ پہ وہاں پہ جو ریٹس اس وقت ہیں وہ آپ کے ریٹس بہت زیادہ نومیلہ لینے کے آپ کو پر مرلا کا آسٹ چارج کی جاری ہے پانچ مرلے میں دس لاکھ سات مرلے میں آپ کو دس لاکھ اور اس طرح دس مرلے کے پلوٹ میں آپ کو ایٹ پائنٹ ٹو لیک یعنی کیار لاکھ بیس دار پیا آپ کو پر مرلا کا آسٹ چارج کی جاری ہے لیفٹ سائیڈ پہ کیش پہ پلوٹ ہے چودہ لاکھ پر مرلا اور رائٹ سائیڈ پہ جو ہے جو گل بک گرینز کی زیادہ بیٹر لوکیشن ہے جہاں پہ ایک زیکٹی بلوک سے ایڈجسنٹ فارما آسٹ بھی ہیں اس جگہ پہ آپ کو آٹھ لاکھ بیس دار پر مرلا کے ساتھ سے یعنی بیاسی لاکھ روپے کا پلوٹ ہے دس مرلہ کا وہ آپ کو آفر کیا جا رہا ہے تو یہ اوورال گل بک گرینز کی ایک جو نیو بکنگ لانچ ہوئی تھی گل بک گرینز ایک پرانا پروجیکٹ ہے دوزار پانچ دوزار چھے سے سٹارٹ ہوا تھا پاکستان ٹاؤن پھر بعد میں اس کی مرجنگ ہوئی تھی ہے گل بک اسلامباد تو اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ کہ یہ بالکل ڈاؤن ٹاؤن سینٹر اسلامباد سے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے فاصلے پہ ہیں اس لئے گل بک گرینز میں بکنگ چونکہ زمین بہت زیادہ کم ہے جو آلرڈی زمین کے اس پاروں پہ بکنگ لانچ ہو کے ڈیویلپنٹ ہو چکی ہے یا پلوٹ پلوٹنگ ہو چکی ہے کچھ پار نون ڈیویلپ بھی ہے ان اینی کیس گل بک گرینز پہ نیو کٹنگ ملنا وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ صرف اور صرف نیٹ کیش اپلوڈ آویلیبل ہے جس لائک ڈی ایچ اٹھو کچھ نیو لینڈ پریگیور کی تھی اور اس نیو لینڈ کے پریگیور کرنے کے ساتھ ہی سائٹین نے یہ والے بلوک لانچ کر دیا اب جس راؤنڈ بورٹ سے میں گزر رہا ہوں یہ رائٹ سائیڈ پہ ڈی بلوک ہے ڈی بلوک ہے بالکل سامنے رفا میڈیکل کالیج اور لیفٹ سائیڈ میں میرے ای بلوک ہے یہ جو کمرشل ایکسپرس وے ہے اس پہ رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ چار چار نالکل کمرشل پلوٹس ہیں جن پہ کنسٹرکشن آپ کو آلڈی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے رائٹ سائیڈ میں پلازے بن رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ پلازے بن رہے ہیں کچھ پارٹ بیچ میں جو بھی خالی ہے جہاں بھی کنسٹرکشن نہیں ہوئی باقی پارٹ پہ کنسٹرکشن بھی آلڈی ہو چکی ہے پھر آگے میں کوئی مرکز سے آگے گولبک گرینز ایکزٹ تک پروپرلی سارا ایکسپرین کر دوں گا آرلی سپان سے اس پارٹ سے دیکھیں آپ ایکزٹ لیتے وقت تو آپ کو تین سے پانچ منٹ لگتے ہیں آؤٹ جانے کے لیے اسلامباد ایکسپرس پہ پہ ریزن اس کے گولبک ایکسپرس پہ جو آپ بلکل بہترین طریقے سے کہتے ہیں کارپیٹ روڈ وہ بنائے گی ہے ہمیں لیفٹ سائیڈ پہ بھی کمرشل پلوٹس آگے ہیں چارچا کنال کے اور میرے رائٹ سائیڈ پہ بھی کمرشل پلوٹس ہیں چارچا کنال کے آپ جس راؤنڈ باؤٹ کو آپ آگے دیکھ رہے ہیں اور جہاں میں لیفٹ سائیڈ پہ کر رہا کر ہم گرینز ایک بلڈنگ آپ کو نظر آ رہا ہے سٹرکچر جس کا یہ بھی ہائی اینڈ لیکشری اپارٹمنٹس ہیں جن کو سل کیا جا رہا ہے ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ اور فور بیڈ کے اپارٹمنٹس ہیں اور یہ بھی انسٹالمنٹ پہ ایلیویل ہے اب اس راؤنڈ باؤٹ کے لیفٹ سائیڈ پہ بی بلوک ہے اور اگر ہم بات کریں ساؤتھ سائیڈ کی یعنی پیچھے والی سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ کی جا کے تو وہاں پہ ای بلوک ریزڈنشل اور میرے رائٹ سائیڈ پہ گل بک گرینز سی بلوک ہے جہاں پہ فارم آوسیس ہیں چار کنال پانچ کنال اور دس کنال کے جو گل بک ایک ایجیکٹی بلوک اس کی لوکیشن اس طرح سے پلان کی گئی ہے کہ وہ بالکل ایڈجسنٹ ہے تو آپ کو اس لحاظ سے بہت اچھا بینفیٹ ملتا ہے گل بک گرینز کی پریمیسز میں دو بریجز ہیں ایک بریج جو ہے وہ سما ریور پہ ہے اور دوسرا بریج جو ہے وہ اس جوے نور بریج کے نام سے یہ لوکیٹیڈ ہے جو بی اور سی بلوک آپ اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کے نیچے والی سائیڈ بھی کنسٹرکشن کی جا رہے تھے یہاں پہ وہ آرٹیفیشل لیک ٹائپ بنائی جا رہی ہے یہ اس طرح کچھ رائٹ سائٹ پہ گولف کورس کی پریمیسز بھی ہیں تو گولف کورس کی پریمیسز کے بالکل ساتھ جب ایک ریور گزرا ہو ڈیفرینٹلی سو چاہے گی سب سے اچھا اس کو لینڈسکیپنگ اچھی کر کے اچھے طریقے اس کو ڈیزائن کر کے جو میمبرز ہوں ان کے لیے ایک بڑا اچھا لینڈسکیپ تیار کیا جا سکے اب یہ مین راؤنڈ بورٹ پہ آگئے ہیں لیفٹ سائٹ پہ میکا مولز کے پلوٹ ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کے 165 کنال کا پلوٹ ہے جس کا میریٹ کورٹکیارٹ سے کانٹریکٹ بھی ریسنٹ ڈیز میں آپ نے سوشل میڈیا پچھر دیکھیں ہوں گی لیفٹ سائٹ پہ آگیا بی بلوک فارموسیز چار پانچ اور دس کنال کے اور رائٹ سائٹ پہ آگیا اے بلوک فارموسیز چار پانچ اور دس کنال کے اب تک ٹوٹل ویڈیو کی لینڈ بنی ہے ٹین منٹ اینڈ ففٹین سیکنڈ اب یہ پورا بی مرکز کا چیکر لگا کے اس کے علاوہ اے ایکزیکٹیو میں جا کے اور اس کے بعد آپ واپس اکلیٹ سے ایکزیڈ لیتی ہیں ٹورڈ اسلامباد ایکسپرس وے تو آپ کا ٹوٹل جو ٹائم لگتا ہے وہ آپ اس ویڈیو سے کیلکلیٹ ہو جائے گا کہ آپ نے اوورال اسٹیمیٹری ٹائم کتنا ریکوائیڈ ہے اس لئے میں نے کہا تھا گل بک گرینز کی لوکیشن جو ہے ریزیڈنشیا کی وہ بہت ہی زیادہ پرائیم ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ اسلامباد ایکسپرس وے بلکل اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اسلامباد ایکسپرس وے سے مطلب ہے کہ آپ زیرو پائنٹ ڈاؤن ڈاؤن اسلامباد کے بلکل پاس ہیں جو سب سے زیادہ فیزیبلیٹی بنتی ہے اگر آپ سینٹر سیٹی رہنا چاہتے ہیں اسلامباد ڈاؤن میں تو لیفٹ سائیڈ پر بھی جو پلوٹ ہے اس پہ آپ کو بلڈنگ ذرہ داری ہوں گی یہ ٹیلینور کے ہیڈ آففیس ہے اور رائٹ سائیڈ پہ جو کمرشل ڈسٹکس ہیں وہی سیم اس طرح آٹھا کنال کے کمرشل ہیں گل بگ میں جو سب سے بڑا کمرشل بن رہا بھی اس وقت جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ گل بگ کے پلوٹ ون اے اور ون وی پہ ہے جس کا نام ہے مول آف گل بگ اسلامباد جو سکسٹین کنال کا پلوٹ ہے جو سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اب اس راؤنڈ بوٹ سے رائٹ سائیڈ پہ سکول ہے ٹیلینور کا ہیڈ آفیس ہے اور اب میرے لیفٹ سائیڈ پہ دوبارہ سبی بلوگ اور رائٹ سائیڈ پہ دوبارہ گل بگرینز بلوگ ہی آگیا اب اوورال یہ بار بار ایکسپلین کرنے کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو گل بگرینز پہ آئیں تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے تمام میمبر جنہوں نے پلوٹ لے لی ہیں یہاں جو پلوٹ پرچیز کرنے والے ہیں خواب وہ کسی سے پرچیز کر رہی ہوں تو آپ اگر لیٹس سے وزٹ کرتے ہیں سائیٹ آپ ایک 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 ایکٹر بلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو کافی ہیلپل ثابت ہوگی ان کے سے آپ کو کافی بہتر آئیڈیا مل جائے گل بگرینز پہ آنے کے بعد میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی کہ آپ لیٹس اسلامباد ایکسپلس وے پہ ایکسپلس وے سے گل بگرینز کے اندر آتے ہیں اور اب اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے کوش کروں گا اگر آپ اسلامباد ایکسپلس وے پر جاتے ہیں گل بگ گل بگرینز کے پرمیسز اس راونڈ اوپورٹ پہ تقریباً وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں یعنی انٹری پوائنٹ ہے گل بگر کا اور لفٹ سائیٹ پہ سائٹی کا ہیڈ آفیس ہے یہ روڈ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آگے آپ ایکسٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں اب اس کمرشل ڈیسٹک کا نام ہے بزنس گل بگر بزنس سینٹر اور جو بی اور سی اے بلوک بی اور سی بلوک کا ترمیان ہے وہ گل بگ بزنس سکوئر اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے گل بگ سیوک سینٹر تو یہ تین کمرشل مرکز ہیں جو گل بگرینز کے ہیں اور اس طرح ایک ہی مرکز ہے اس وقت جو ڈیولپٹ ہے فور ٹونٹی فور ٹونٹی فائی بلوک اس مرکز کا نام ہے ڈی بلوک ڈی ریزیڈنشیا مرکز تو میں نے ویڈیو کے سٹارڈم بات کی تھی کہ مرکز کے اہمیت اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کے آفیسیز یا بیسک امنیٹیز یا باقی جتنے آپ کی شاپنگ آؤٹلیٹ آپ کی فوڈ کی آؤٹلیٹ اور سرے ڈیفرنٹ آؤٹلیٹ ہوتی ہیں کافی شاپس گھرا تو آپ کو وہ مرکز میں ہی ملتی ہیں وہ کلاسی مارکیٹ میں صرف جو بیسک امنیٹیز ہوتی ہیں جیسے دودھولے کی دکان ہو گئی اس کے علاوہ آپ کہلیں تندور ہو گیا یا اس کے علاوہ آپ برسک جو گروسری سٹور ہوتا ہے بلکل بیسک سا وہ ملتا ہے بڑے کیشن گیریز ہوتے ہیں وہ آپ کو مرکز میں ملتے ہیں میرے رائیٹ سائٹ پہ اگزیکٹیو بلوک ہے اور ابھی ہم ایجزٹ لے رہے ہیں ٹورڈ گل بگ اسلامباد ایکسپرس وے گل بگ ایکسپرس وے سے اسلامباد ایکسپرس وے کی طرح تو یہ اوبرال ویڈیو تھی جس میں آپ کو بہتر آئیڈیا مل گیا ہوگا گل بگ گرینز میں اگر آپ انویسپرس کرتے ہیں اس تیرہ منٹ کی ویڈیو میں میں نے گل بگ ریزنشیا میں گاڑی روک کے ایکسپرین بھی کیا آپ کو سارا کچھ آپ گل بگ کی آپ جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کے فلونڈ ہونے کا اندازہ اس پاس سے لگا ستا ہیں تقریباً آٹھ نو کلومیٹر کے روڈ جو میں نے بھی سفر تیک کیا ہے یہ آپ نے تیرہ منٹ میں ایون تو بیچ میں روک کے بھی تو آپ بڑے ایزی طریقے سے گل بگ کے اندر آ جا سکتے ہیں اتنا سب بوٹھ روڈ نیٹ ورک ہے گل بگ گرینز کے اندر اور گل بگ ریزنشیا کے اندر اگر آپ کو گل بگ گرینز یا گل بگ ریزنشیا میں موکنگ کے بالے کچھ مال باتنا چاہی ہو تو دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں اس کے لئے ہمارے ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پریز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈی تک لئے خدا حافظ